اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ صبح کا ٹائم ہے اور ہم مسکول جا چکے ہیں ابھی میں اپنا گھر سمیٹ رہی تھی میں نے کہا سفائی کر لیتی ہوں یہ ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آرام سے کلین ہو جاتا ہے گھر کوئی اور کام نہیں ہوتا بس اپنے سفائی کر لی اس کے بعد تھوڑا بیٹھ گئے پھر کھانا کھانا کیا بنے گا پھر کچن کی کھلیننگ ہوتی ہے تو اس ٹیم میں اپنا گھر سارا آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ اس وقت میں دھوڑا ساف کر لیتی ہوں اور پھر اپنے یوٹیو فیملی کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور کل میں ویڈیو نہیں ڈال سکی کیونکہ کچھ مصروفیات ایسی تھی تو اس لیے ویڈیو بلکل نہیں بنا سکی اور بس کل کیونکہ کل ہم میں تو نہیں گئی تھی میری بیٹی گئی تھی ایک شادی میں اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی ہمارے ریلیٹیو میں شادی تھی تو وہ وہاں گئی تھی تو وہ گھر میں ہی تھی میں بس ہرم کو پڑھا لیا تھا تو روٹین شیئر نہیں کر پائے تو اب کچھ خاص کرنا پڑتا ہے ویڈیو کے لیے بھی کرنا کیا پڑتا ہے روٹین تو روز ہی دکھاتے ہیں اب دل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ چینج بھی دکھا ہے تو کر میری بلکل تبیت بھی ایک طرح سے ٹھیک نہیں تھی تو اس لئے بھی میں میری ویڈیو نہیں بنائی تھی آج میں ویڈیو بنا نہیں ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے دوپہر ہوتی ہے شام ہوتی ہے کہ کوئی نیا کام کچھ دیکھ جاتا ہے میں آج روٹین شیئر کروں گا آپ لوگوں سے اور بس یہ دیکھیں اب یہ گھر پہلا ہوئے میں بلکل اب یہ گھر سے میٹوں گی اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتی ہوں دیکھیں یہ میری بیٹی کل میں ہی تھی تو ان کی جھولی وغیرہ پڑھئی ہے اب یہ جھولی وغیرہ بھی ان کی اٹھا کر رکھنی ہے یہ میں لائی تھی ابھی جن مرے پتیجے کا نکاح تھا تو بیٹی کے لئے لائی تھی ملے بڑے فرشن آئے تھے یہ والے انجھے ایئرنگ ان کو کافی اچھے لگ رہے تھے کہنے لگے امی یہ والے دلا دیں ان کا سوپ بھی کچھ اس طرح کہ ہی تھا تو یہ بڑے اچھے لگے تھا مجھے تو کل یہ دوسرا سوپ پہن کی گئیں تو اس کے ساتھ بھی میچ ہو گئے تھے اور بلکل دیکھیں بزرنین کا بلکل ہلکا سا ہے سادہ ہے بھی نہیں ہے تو یہ ملائی تھی تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ان کے والے ایئرنگ تو یہ کل گئیں تھیں شادی میں ان کی یہ جولی پڑھ رہی ہے ابھی میں یہ سب سمیٹ ہوں اور پھر ذرا سے دیر کے لیے بھی جاؤ تو ذرا گھر میں چیزیں وغیرہ شادی میں سے آپ پھیلی بھی ہوتی ہیں تو آج میرے گھر میں بھی یہ جولی وغیرہ رکھی ہوتی ابھی میں یہ سمیٹتی ہوں پھر آپ کو اسے ملتی ہوں یہ دیکھیں ہی میں نے گھر آف کر لیا ہے اور یہ لیپٹاپ ہمارا یہیں رکھا رہتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی کام اپنا ورک کرتی ہیں تو وہ یہیں رکھ دیتی ہیں تو میں بھی یہیں رکھتی ہوں کیونکہ ان کی چیزیں ہیں پھر وہ کہتی ہیں ارم بھی بہت چھیڑ دیں یہ دیکھیں گھر کلیم کر لیا ہے میں نے اور یہ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے دوسرے والے روم میں یہ شیشہ تھا لگاوا تو وہاں سے میں نے اپنے وال پہ سے ہٹا دیا ہے کیونکہ میں اس کو دوسری جگہ چینج کر کے لگا رہی ہے تو اس لیے یہاں رکھا ہے کیونکہ وہاں سے کل ہم نے ہٹا ہے تو دوسری جگہ لگاؤں گی تو اس جگہ ابھی وہاں پہ کیلے وغیرہ لگنی تھی تو میں نے کہا اسے سیف کر کے یہ ایک جگہ ہے بنا کئی نہ کئی ہاتھ لگ کے یہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے میں نے اسے تخت کے اوپر ہی اس طرح رکھ دیا ہے یہ تھوڑا سیف ہے دیکھ رہا ہے کہ ٹوٹے گا نہیں بچے آپ کو پتا ہے ہر چیز میں گھستے اور آرمکی بھی تھوڑی آدھے تو یہ چیز دیکھیں گے مکپ لگے گا یہ میں نے کہا کل لگاؤں گی بٹا اب انشاءاللہ آج ہی لگ جائے گا تو یہ میں نے آپ کو اسے دکھا دیا کیونکہ یہ تخت پر رکھا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا اور وہ شادی میں پینکے گئیں تھی کپڑے اور دوسری بیٹی کے بھی ہیں تو وہ میں بھی کپٹ میں رکھوں گی تو باقی میں نے گھر کلین کر دیا تھا اور وہی میری ایک نارمل کی روز کی روٹین ہے آپ کے سامنے آپ لوگ کو اگر میری روٹین یا میں گھر کی کلیننگ یا آپ لوگوں سے تھوڑی باتیں کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو اچھی لگتی ہو تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نہیں تو پھر میں چینج کروں گی اگر آپ لوگ کو اچھی نہیں لگے گی جو میری یوٹیوب فیملی کو اچھی لگے گی وہ چیز میں کروں گی اگر آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے تو میں ایسے بنایا کروں نہیں تو پھر میں نہیں بناوں گی کچھ اور سوچوں گی کیونکہ آپ بتائیں ایک ہاؤس وائف کا تو یہ ہوتا ہے صبح اٹھکیں کلیننگ کرتی ہیں اپنا کھانا بنا لیا بچے سکول سے آئے ان کو دیکھ لیا شام ہوئی شام کی روٹین یہ ہوتی ہے بچوں کو پڑا آیا کھانا پینا تو وہ ہی شیئر کر سکتے ہیں کچھ سپیشل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں تو میری یہ روٹین ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں دکھاؤں کی نہیں دکھاؤں کیونکہ مجھے روز روز مجھے ہوتا ہے کہ کہیں آپ لوگ بھوڑ نہ ہو جائیں تو پلیز آپ لوگ مجھے کومنٹ ووکس میں بتائے گا کہ میں شیئر کرتی ہوں آپ سے یہ اپنی روٹین اپنی کلیننگ کہ میں نے ابھی گھر سمیٹھا تو کیسی لگتی ہے تو کومنٹ ووکس میں ضرور بتائیے پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اور یہ ابھی ہم لوگ اٹھے تھے تو ناشتہ کر رہے تھے تو آج ناشتے میں میں نے پیٹی سمگا لیے تھے آپ کو میں نے بتایا تھا میری بڑی بیٹی کو پیٹی بہت پسند ہے تو ان کے لیے میں پیٹی سمگایا تھے تو ہم لوگ میں ہوتی ہوں وہ ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھائی لیتے تو پیٹی انہیں زیادہ پسند ہے تو ابھی ہم لوگ پیٹی سمگا کے ناشتہ کر رہے تھے اب پھر سے کام شروع ہوگا کہ مطلب آپ کھانا کیا بنے گا کیا ہوگا وہ سب سوچیں گے پھر آپ کو آپ سے شیئر کریں گے اور چائے بھی تیارے ناشتہ ہلکہ پھلکہ ہی صحیح رہتا ہے لیکن یہ کہ کبھی کبھار اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے پیٹی سمگا لیے تھے آئیں آپ چلتے ہیں کیا کرنا ابھی میں ہرم کو ہوموک کرانے بیٹھی تھی شام کا وقت ہے ابھی کافی دن سے ہرم بھی ویڈیو میں نہیں آئے تو میں نے ہرم کی ویڈیو بھی بنا لیتی کیونکہ ان کے پچھلے ہفتے سے منتلی ٹیسٹ چل رہے تھے اور فرائیڈے کو ان کا منتلی ٹیسٹ ہتم ہوگئے تو ان کے ٹیسٹ ہتم ہوگئے تو اسکول سے پھر وہ ہوموک وغیرہ ملنے لگا تو اب یہ ہوموک کر رہے تھے تو میں نے کا ویڈیو بنا لیتی اور ویسے بھی ابھی ہرم کے منتلی ٹیسٹ ہی چل رہے تھے تو اب بھی ان کے فائنل جو ہیں میں میں ہوں گے ان کی ٹیچر نے بتا دیا ہے کیونکہ ان کے فائنل میں میں ہوں گے رمضان میں پتہ نہیں اب اسکول بلاتے ہیں ویسے تو بلائیں گے سب کے بچوں کے اسکول کھلیں گے اور کافی بچے کہہ رہے ہیں کہ جن جہاں پہ فائنل ہو چکے پیپر وہاں پہ نیا سیکشن بھی شروع ہو جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا بھی رمضان میں عرم کا بھی نہیں عرم کے میں میں پیپر تو بس یہ عرم ہوموک کر رہے تھے تو آج بھی عرم کی ویڈیو بنا رہی بھی عرم در دیکھیں بھی سلام کریں اسلام علیکم آپ سب کاسے ہم دل میں بیٹھیں اور آج عرم کے ہیر سٹائل دیکھیں اپنے اپر تو اٹھ کرو چینج لگ رہے ہیں آج ان کے بال سیدھے سیدھے ہوئے ہیں اور کوئی باتیں کافی دن سے آپ نہیں آئے ویڈیو میں عرم کو شرم بہت آتی ہے کچھ شرم بھی آتی ہے ویڈیو میں کم آ رہے ہیں تو اس لئے بھی زیادہ شرم آ رہے ہیں میں بھی کہنے لگی کہ میں ویڈیو بناتی تو کہنے لگے کیوں بنا رہی ہیں انہیں شرم بہت آتی ہے اور کافی ایک ڈیڑھ ہفتے میں عرم جو بیمار رہے نا اس کی وجہ سے عرم بہت بیک ہو گئے دیکھیں نا ان کی جو کپڑے تھے وہ بھی ان کے اوپر ڈھیلے ڈھیلے لگنے لگیں اللہ پاک ان کو سہت دے اور ان کو موٹا تازہ کریں صرف موٹا تازہ پر تو بہت زیادہ ویک ہو گئے نا پورے ایک ڈیڑھ ہفتہ ہی بیمار رہے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بھی ماشاءاللہ سے بہتر ہیں بس کھانسی وغیرہ کبھی ہو جاتی وہ تو آپ کو بتا ہے بچوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے ٹوفی وغیرہ کھا لیتے ہیں جبکہ عرم کو میں کافی ٹوفی وغیرہ نہیں کھانے دیتی کافی حد تک اگر کزن وغیرہ کے ساتھ ہوں تو وہاں کھا لیتے ہیں میں نہیں اسی کیونکہ ان کو فوراں گلہ ان کا بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو بس یہ تھوڑی سی میں نے کہا عرم کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں عرم بات ہی نہیں کر رہے عرم تھوڑا تو بات کرنے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ وہاں گئے تھے ہاں عرم جو بھی گئے تھے نا اسکول کی پکنک پہ تو بتائیں وہاں پہ کیا کیا دیکھا بتائیں کون سے انیمل دیکھے تھے لائن تھا جڑا تھا اور پیڑت تھے ایک ریٹ والا ایک ٹو تھا اور منکی تھا آرم کو چیمپینزی ضرور دیکھنے جانا تھا پر چیمپینزی نہیں ملیتے ہیں نا بھئی چیمپینزی نہیں وہ نہیں ملیتے اور اُدھر نہیں تھے بس شتہ شتہ نا گرین کلر کے ہوتے ہیں لیکن بلیک شتہ ملک براؤن ہوتے ہیں بلیک اور براؤن سے ہوتے ہیں جس کا آپ نے آسٹریج آپ نے بتایا تھی جس کا بہت بڑا ایک تا ہے کتنہ بڑا تا بتائیں ایک بھی دیکھتے نا کتنے بڑے تھے ہاتھ سے بتائیں کتنے بڑے بڑے ایک تھی کہ ہمیں آسٹریج کے ایک بھی تھے وہاں پہ وہ ارم گئے تھے بڑا انجوائے کر رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ان ویڈیو ٹیچر نے بھیجیں تھی لیکن وہ میں شیئر نہیں کر سکی کیونکہ اس میں اور بھی بچے تھے آپ کسی کے پیرنٹس اگر ہم نہیں چاہیں کہ ہمارے بچوں کی ویڈیو آپ پرالے سے میں نے نہیں ڈالی تھی منہ میں پاس ویڈیو تھی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ویڈیو چلے میں ارم کو پڑھاتی ہوں پھر آپ لوگوں سے بنایتی اس کے ساتھ میں نے چامل بنایتے اور یہ میں نے سلاح بنا لیتی تھوڑی سی اور اس کے ساتھ میں نے یہ کیا کہتے ہیں ہری مرشے فرائی کر لیتی یہ ہری مرشب بڑی اچھی ہوتی ہیں اس میں بس دھنیا ڈالتا ہے اور ذرا سے نمک ڈالیں اور یہ اچھی فرائی ہوتی ہیں اور چامل کے ساتھ اس کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہیں تو آج چنے کی دال ویچے چنے کی دال کے ساتھ روٹی بنتی ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگا تو لائک کریے گا کومنٹ کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ